اے گائز آپ کا سواگت ہے اپنے چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ بھی فون پر اپلیکیشن یوز کرنا چاہتے ہیں یا یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس میں جو موائل نمبر سے اور بینک ایکان سے کیسے پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے دوسرے کی بینک ایکان میں اور دوسرے کی موائل نمبر پر تو یہ ہم آج جاننے والے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ ایسی ویڈیو بنائیے تو میں اس کے ڈیوانڈ پر بنا رہا ہوں تو چلی اس ویڈیو کے سٹار کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو اوپر کی سائیڈ میں کچھ ایسا انٹر فیس دیکھے گا جب آپ فون پر میں لاؤگ ان ہوتے ہیں تو تو یہاں پر اوپر کی سائیڈ میں چار اپسن ملے گا 2 موائل نمبر 2 بینک کی اوپی آئی آئی ڈی 2 سیلف ایکانڈ اور چیک بینک پیلینس کا یہاں پر اپسن ملے گا تو مان لیجے اگر آپ کو کوئی بندہ بول رہا ہے کہ میرے فون پر میں پیسے ٹرانسفر کر دو مان لیجے کہ آپ کے جگہ میں ہوں اور میرے جگہ آپ ہیں تو آپ سے اگر مجھے فون پر میں پیسہ لینا ہے تو آپ کیا کیجئے گا کہ اس کا جو سب سے پہلے موائل نمبر یہاں پر ڈالنا آپ لوگ وہ بھی اگر فون پر یوز کر رہا ہے تو اس کا موائل نمبر یہاں پر ڈالنا ہے موائل نمبر اگر ڈال دیتے ہیں یہاں پر میں مان لیجے میں ایک نمبر ڈالتا ہوں یہاں پر یہ نمبر جو ہے یہ فون پر چلا رہا ہے تو میں اس نمبر پر ڈال دے رہا ہوں اس کا جو نیم ہوگا یہاں پر آ جائے گا اور موائل نمبر بھی آ جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ کو کیا کرنا ہے انٹر اماؤنٹ کا اپسن دکھائی دی رہا ہے تو آپ لوگ کو انٹر اماؤنٹ کر دینا جتنے پیسے آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر سیلیکٹ کر کے پی کے اپسن پر کلک کر دیا ہوں تو یہاں پر اپنا یو پی آئی پین ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا یو پی آئی پین ہے وہ یہاں پر آپ لوگ کو ڈال دینا ہے جیسے یہاں پر ڈال دیتے ہیں دوستو تو اس کے پاس یہ پیمنٹ جو ہے سینڈ ہو جائے گا دیکھیں آپ لوگ جو ہے اس کے پاس یہ پیمنٹ سینڈ ہو چکا ہے ایک روپ ہے یہاں پر یہ تو رہی بات کیا اگر فون پر کوئی چلاتا ہے اور آپ اس کے موائل نمبر سے ہی فون پر ایک آئی پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو ایسے لگا سکتے ہیں اور مان لیجئے کسی بندے کا بینک آئی پین ہے وہ فون پر یوز نہیں کرتا ہے تو اس کو پیسے کیسے آپ ٹرانسفر کیجئے گا تو یہاں پر دوسرا آپسن آتا ہے تو بینک آئی پین ہے تو بینک میں یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر نیچے کے سائیڈ میں ایک پلس کا ایکن دکھے گا آپ لوگ کو تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور جو بھی بینک ہے اس سے پوچھ لیجئے گا جس کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس سے پوچھ لیجئے گا کون سا بینک ایکنٹ ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے چاہے تو آپ اگر نہیں آرہے تو یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرا جو ہے پیٹی ایم پر مینڈ بینک ہے تو میں یہاں پر سیلیکٹ کر لی رہا ہوں اور یہاں پر ایکنٹ نمبر ڈالنا ہے جو بھی اس کا ایکنٹ نمبر آئے گا دوستو وہ یہاں پر فیل کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں فیل کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر دوبارے سے آپ کو جو ہے فیل کر دینا ہے بینک کے کون نمبر تو میں یہاں پر دوبارہ سے فیل کر دیتا ہوں تو یہاں پر دوبارہ سے فیل کرنے کے بعد یہاں پر نیچے میں آئی ایپ سی کوڈ ڈالنا آپ کو ٹھیک ہے جو بھی اس کے بینک کا آئی ایپ سی کوڈ ہوگا وہ یہاں پہ ڈالنا ہے تو میرا یہاں پہ یہ ہے تو میں یہاں پہ ڈال دے رہا ہوں اور آپ لوگ کا بھی جو ہوگا یہاں پہ اپھل کر دیجئے گا اور دیکھئے جو بھی بینک ہوگا اس کا نیچے میں اس کا نام آ جائے گا اور یہاں پر ایکاؤنٹ ہولڈر نیم کے اپسن میں جو ہے جو بھی اس بندے کا نام ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے جو بھی بینک ایکاؤنٹ میں ٹانسپک کرنا چاہتے تو اس کا جو نام ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا آپ لوگ کو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈال دے رہا ہوں اور سب سے پہلے اس کا نام میں فیل کر چکا ہوں جس کو مجھے پیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں پہ کنفرم کر دینا ٹھیک ہے کنفرم جیسے کرتے ہیں دوستو تو یہاں پہ دیکھیں پھر کچھ ایسا انٹر فیس آئے گا اور یہاں پہ انٹر امونٹ کا آپسن آئے گا دوستو تو انٹر امونٹ میں مطلب یہ فیل کرنا آپ لوگ کو کتنا بینک اس میں جو پیسہ کتنا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی آپ لوگ کو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اور جس بھی بینک اکان سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بینک اکان یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو مان لیزی میں پھر سے ایک روپے سینڈ کرنے والا ہوں تو یہاں پہ سینڈ کا آپسن مل رہا ہے تو سینڈ کے آپسن پہ کلک کریں گے اور یو پی آئی پین جو ہوتا ہے آپ لوگ اب وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے یو پی آئی پین جیسے ڈالتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ جو پروسیس کمپلیٹ ہونے میں کچھ سمیں ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ ایسے بھی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ یہ تو رہا آپ بینک اکان کے بعد تو بینک اکان سے آپ پیسہ ایسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دو اپسن آپ جان چکے ہیں تیسرا اپسن یہ ہے کہ مان لیزے آپ کا اسٹیٹ بینک میں بھی اکانڈ ہے اور آئی سی آئی بینک میں بھی اکانڈ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایس بی آئی کا جو میرا بینک ہے اس سے میں آئی سی آئی بینک میں پیسہ بھیجوں خود کے بینک میں تو یہاں پہ اس بینک کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو بھی بینک اکانڈ میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اتنا انٹر کر دینا امانٹ یہاں پہ تو مان لیزی میں یہاں پر سے پی ٹی ایم پہ مین بینک سے ایس بی آئی میں بھیجنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں دس روپے بھیجنا چاہتا ہوں دس روپے یہاں فیل کر دیئے اور یہاں پہ جو بھی دوسرا ایک آنٹ ہے آپ کا اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سینڈ کے آپسن پہ کلک کرنا ہے پھر سے اپنا یو پی آئی پین ڈال دینا جو بھی آپ کا یو پی آئی پین ہے اور کنفرم کر دینا ہے کنفرم جیسے کریا دوستو تو آپ کے ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیسہ ٹانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو کچھ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کو امید کرتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور چوٹھا اپسن جو ہے دوستو یہاں پہ چیک بینک بیلنس کا اپسن ہے تو آپ لوگ کا بینک اگر چیک کرنا ہے کہ میرے بینک میں کتنا پیسہ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں یو پی آئی پین ڈالتا ہوں اور یہاں پہ دیکھئے میرا جو یہاں پہ کچھ ہے سینٹ فیس آئے گا تو یہاں پہ دیکھئے میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں وہ یہاں پہ دکھا چکا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند میں آئے ہوگی دوستو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک